ہیلو ویئرز کیسے آپ سب؟ آج کیسے اس ویڈیو میں ہم 5G کے بارے میں بات کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سو ویورز اگر ہم بات کریں 5G کی تو اس کو ہم 5 جنریشنہ موبائل نیٹورک کہتے ہیں اور یہ 4G کے بعد کی ایک ایولوشن ہے اس کی مین ہیلیٹڈ فیکچرز کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی نمبر ون ڈیٹا سپیڈ اور نمبر ٹو لیٹنسی اگر ڈیٹا سپیڈ کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 20 جی بی پیس تک کی ڈیٹا ٹرانسمیشن ریٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر ہم لیٹنسی کی بات کریں تو یہاں پر لیٹنسی 1 میلی سیکنڈ یعنی کہ ٹپیکلی نہ ہونے کے برابر ہے اگر ہم اس کی پریویس ٹیکنالوجیز کی بات کریں تو 3G میں آپ کو لیٹنسی دیکھنے کو ملتی تھی 100 میلی سیکنڈ اور 4G میں آپ کو لیٹنسی دیکھنے کو ملتی ہے 20 سے 30 میلی سیکنڈ اب کیونکہ یہاں پر آپ کو ریسپانس ٹائم یا لیٹنسی 1 میلی سیکنڈ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو اس کی اپلیکیشنز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں چاہے آپ نے بزنس ٹو بزنس کنیکشن کرنا ہو مشین ٹو مشین کنیکشن کرنا ہو یا آپ نے اگریکلچر کے شعبے میں آپ نے مشینوں کو آپس میں جھوڑنا ہو یا اسی طریقے سے آپ نے ویٹیو ریالٹی اور اگمنٹڈ ریالٹی کے ذریعے چیزوں کو آپس میں کنیکشن کرنا ہو یا انٹرنیٹ آف تینس کے ذریعے آپ نے مختلف چیزوں کو جھوڑنا ہو چاہے پھر آپ آٹانومس وہیکل ڈرائیونگ ہو چاہے آپ مختلف قسم کی ایسی ایپس کو آپ نے چلانا ہو جو کہ آٹانومس لی چلتی ہیں تو ان سب کے لیے یہ 5G اس لیے زیادہ اہمیت کی عامل ہے کیونکہ یہاں پر ریسپانس ٹائم کم سے کام ہے اگر ہم بات کریں اس کی ورکنگ کی تو یہاں پر آپ کو جو الیکٹرومیگنیٹک ریڈییشن کا سپیکٹرم دیکھنے کو ملتا ہے وہ 3 گیگا ہیٹ سے لے کر 100 گیگا ہیٹ سے ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو فرکوینسی ہے وہ زیادہ کر دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیٹا کیرینگ کپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے اور جو آپ کو ریلائیبیلٹی ہے وہ 5G یوز کرتے جو زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ فرکوینسی زیادہ کی گئی ہے تو اس کا ایک ڈرابیک یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو رینج ہے وہ کم سے کم دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جتنی جتنی آپ فرکوینسی بڑھاتے جائیں گے اتنی ہے اس کی رینج کم سے کم ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کے انٹیناز آئیں گے ہمارے پاس وہ نارمالی جو 4G سیکٹر انٹیناز ہیں جو کہ ایک لانگ رینج کور کرتے ہیں اس کی طرح نہیں ہوں گے بلکہ اس کے انٹیناز ہمارے پاس مختلف گلیوں میں چوک چوراہوں میں مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگیں گے کیونکہ یہ رینج بہت کم کور کرتے ہیں اس وعے سے انٹیناز بھی چھوڑ تھوڑے فاصلے پر لگائے جائیں گے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنے یوزرز ہیں کسی مخصوص علاقے کے اندر پھر اسی طریقے سے اس کے اندر تین ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے نمبر ون نیٹورک سلائسنگ نمبر ٹو نیٹورک فنکشن ویرچولائزیشن اور نمبر تھری میمو بیم سٹیرنگ اب نیٹورک سلائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیٹورک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا اب اگر کوئی بھی کمپنی چاہتی ہے ایک مخصوص سرویس لینا آپ کے نیٹورک سے تو آپ اس کو ایک سلائس اس کو دے دو گے اس کمپنی کو تو وہ کمپنی اس سلائس کا استعمال کرتے ہو دیڈیکیٹڈ سرویس استعمال کرتے ہو اپنے کسٹمر کے ساتھ جڑے گی اور جو باقی یوزرز ہوں گے اس نیٹورک کے ساتھ وہ انڈیپیننٹ ہوں گے اس نیٹورک سلائس کے ساتھ کیونکہ ہم نے ان حصوں کو ایک حصوں کو اس کمپنی کو دے دیا تو باقی یوزرز کے لیے بچ جائیں گے پھر اسی طریقے سے اگر ہم نیٹورک فنکشن ویٹولائزیشن کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیل حال اگر ہم نے اپنی ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہو یا کوئی بھی اگر ہم نے ہیوی ٹاسک پرفارم کرنا ہو تو ہمیں آرڈویر خود سے پرچیس کرنا پڑتا ہے ہمیں خود سے اس کو گھر میں بیٹھ کے اس پر کام کرنا پڑتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر جو ڈیٹا سپیڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ دی جا رہی ہے تو آپ مقصود سرور پہ اپنا ڈیٹا بھیج کے آپ وہاں پہ انہی کی سرور پہ ویڈیو ایڈیٹ کر کے وہیں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو کیونکہ آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ کے کر رہے گھر پہ آپ مقصود سرور پہ بھیج رہے ہیں ویٹولی اسی وجہ سے اس کو نام دیا جاتا ہے نیٹورک فنکشن ویٹولائزیشن کہ آپ ویٹولی اپنا کام اس سرور پہ کریں اور وہیں سے آپ اس نیٹورک کا استعمال کرتے ہوئی ہے اپنی ویڈیو یا کوئی بھی ٹاس جو ہے آپ اپلوڈ کریں یا آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں پھر جو تیسری مین ہیلائٹڈ فیچر ہے وہ میسیو میمو بیم سٹیرنگ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنا ڈیوائس کنیکٹ کریں گے ایک فائیو جی موڈیم کے ساتھ یا فائیو وی ریپیٹر کے ساتھ تو یہاں پر آپ کا جو سیکٹر انٹینہ ہے اب وہ جو ریڈیو سگنل ہے جو ہمارے پاس ٹپکل فور یہ انٹینہ کام کر رہے ہیں جو ابھی ہمارے پاس انٹینہ کام کر رہے ہیں وہ جو ریڈیاشن تھرو کرتے ہیں وہ سرکولر پیٹرن میں تھرو کرتے ہیں اور وہ سرکولر پیٹرن میں جتنی ڈیوائسز کنیکٹ ہو سکتی ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتی ہیں مطلب وہ دیڈی کےڈ نہیں ہیں اب جو میسیو میمو ہے اس میں وہ سرکولر کی بجائے ایک فلیش لائٹ کی طرح آپ کے ڈیوائس تک ریڈیو سہینل آئے گا اب آپ جو بھی اس سے ڈیٹا اسیس کر رہے ہیں وہ آپ کو اس بیم سٹیرنگ کے ذریعے مطلب وہ فلیش لائٹ کی طرح جو آپ کو ڈیڈیکیٹڈ لنک مانچ چکا ہے اس کے ذریعے ڈیٹا ٹریول کرے گا تو اس سے آپ کو ریلیابیلٹی زیادہ دیکھنے کو ملے گی آپ جلدی سے جلدی اپنا کام کر سکیں گے اور جو ریسپونس ٹائم ہے وہ بھی کم سے کم ہوگا تو آپ اس سے ہیوی سے ہیوی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں پھر اگر ہم بات کریں اس کی ڈیپلائیمنٹ کی تو اس کو فور جی کے ساتھ ہی ڈیپلائی کیا جائے گا کہ بیک اینڈ پہ آپ اگر سگنل لنک کے لیے فور جی کو رکھیں اور فرنٹ اینڈ پہ اگر آپ نے ریلیابیلٹی لیٹنسی اور سپیڈ کو بڑھانا ہے تو آپ فائیو جی کو بڑھانا ہے یا فائیو جی کے جو انٹینز ہیں وہ اسٹال کریں چھوٹے چھوٹے فاصلوں پر تو دوستو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی نالج میں اضافہ ہوئے تو اگر آپ کی نالج میں اضافہ ہوئے تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ